میرے پاس کم مز کم علم کلام کے تیس اماموں کے خلاص سنی کی شرطوں کے ساری صدیوں میں امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر وہ موجود ہیں اور ان سب میں لکھائے کہ سنی ہونے کی شرط یہ ہے کہ بندہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کو صرف بیان ہی نہ کرے دل سے تسلیم بھی کرے اس بات کو ہمیشہ جب بیان کیا گیا تو رافتیوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے اور پھر جو بندہ عالم ہے لیکن سید نہیں اس کے لحاظ سے پھر یہ بھی شوشہ چھوڑا گیا چونکہ یہ سید نہیں تو شاید اس کو کوئی الرجی ہے اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے اس پر بھی المینن القبرہ جو امام عبدالوحاب شارانی کی کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ درج کیا کہ محب دبری جو مفتی حرمین ہے ان سے ایک بہت بڑے سید زادے نے یہ کہا وہ خود روایت کرتے ہیں اور اس کو امام عبدالوحاب شارانی نے المینن القبرہ کے صفحہ نمبر 491 پہ درج کیا ہے کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کس بنیاد پر تم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ پہ مقدم کیا ہے اس کا سبب کیا ہے انہوں نے کہا نہ مولا علی رضی اللہ عنہ جتنا کسی کے پاس علم ہے اور نہ ہی جتنا انہیں قرب حاصل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کسی اور کوئی ایسا قرب حاصل نہیں ہے تو پھر تم کس بنیاد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مولا علی پر مقدم کرتے ہو انہوں نے جواب دیا یا سیدی اننا لم نقدم ابا بکر برعینا ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی رائے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مقدم کریں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ پر ہم کون ہوتے ہیں یعنی کتنی صدیق پہلے کیونکہ روافظ تو دورے سے آبا میں ہی شروع ہو گئے تھے لیکن ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم مقدم کریں وَإِنَّمَا جَدُّكَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بَسَلَّمْ قَالَ سُدُّ کُلَّ خَوْخَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا خَوْخَةَ عَبِي بَكَرٍ رضی اللہ عنہ یہ فیصلہ تو تمہارے نانا جی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے جب انہوں نے فرمایا تھا کہ مسجد نبوی شریف میں جن کے گھروں کے دروازے کھلتے ہیں سب کے بند کر دو صرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھلا رہے ہیں اور آج بھی مسجد نبوی شریف میں اندر اس جگہ پہ لکھا ہوا ہے خوخہ تو ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ باب السلام والی سائیڈ میں جو دیوار ہے اس کی اندر تو محب تبری سید صاحب کو جواب دینے لگے کہ یہ ہم نے ایسا نہیں کیا یہ تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر فرما ہم نے نہیں کیا یہ اس ذات نے کیا جنہوں نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیسلی بن ناس یہ جب صحابہ منتظر تھے کہ ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لائیں اور سرکار اٹھے مگر علالت اتنی تھی کہ اٹھنا پائے پھر چاہا اٹھنا پائے اور ادھر مسلسل انتظار ہو رہا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور مسلے پہ جماعت کرائیں تو بے اللہ آخر فرما مرو ابا بکر فلیسلی بن ناس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہو کہ میری جگہ مسلے پہ وہ جماعت کرائیں یہ انہوں نے مختصر حوالہ دیا کیونکہ اس میں وہ لفظ بھی ہیں بخاری شریف میں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسرار کر رہی تھی کہ نہیں ابا جی رقیق القلب ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلہ دے دو اور حضرت حفظہ کو بھی ہم نباہ بنایا اور سرکار سے جب کہا تو بل آخر میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اِنَّ كُنَّ لَأَنْتُنَّ سَوَاہِ وَوْ يُوسُفْ يَعْبَ اللَّهُ وَالْمُمِنُونَ فرما تم اپنی زد نہ کرو جس طرح کے یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھی خواتین زد کر رہی تھی زد میں تشبیح ہے اپنی بات منانے کی کوشش نہ کرو رب کسی اور کو مانتا ہی نہیں کہ وہ میری جگہ کڑا ہو رب نے انکار کر دیا ہے رب نے انکار کیا ہے کہ آپ کے مسلح پہ پہلے نمبر پہ اب جس نے کھڑے ہونا ہے وہ بکر صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محب تبری کہنے لگے وَقَرْعَنَ حَذَ الْحَدِيثَ بِسْنَدْ یہ حدیث ہم نے سند سے پڑھی ہے یعنی درمیان میں کوئی کسی طرح کا انکتائی نہیں سند سے ہم نے پڑھی ہے الٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تک یہ سند صحیح جاتی ہے ثابت ہوا کہ سرکار نے یقیناً فرمایا ہے وَقُبِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گا ہے فَقَالَتِ السِّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہو مَرْ رَضِيَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَدَّمَهُ قَدَّمْنَاهُ لِدِينِنَا کہ صحابہ نے کہا جس ذات کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے آگے کیا ہے اور مقدم کیا ہے ہم اسے ہی مقدم کریں گے قَدَّمْنَاهُ لِدِينِنَا وَرَدِينَاهُ لِدُنِيَا نَا دین دنیا دونوں میں اب اس سے ولایت کہیں بیر تو نہیں لے گئی دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذات کو ہمارا امام بنایا ہم نے اسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقدم قرار دیا ہاتھ پہ بیعت کر لی امام شارانی لکھتے ہیں کہ محب تبری نے جب یہ جواب دیا تو وہ سید صاحب کہنے لگے یہ رائے نہیں تھی یہ تو عرش کا فیصلہ تھا جو تم نے سنا دیا ہے